اس وقت ایک بڑی خبر ہائیدر آباد سے آ رہی ہے جہاں پر فلائی اوور کا سلاب گر کر ٹوٹ گیا اس حادثے میں دس لوگوں کے گائل ہونے کے خبر مل رہی ہے زخمی لوگوں کا اسپطال میں فلال علاج چل رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ہائیدر آباد میں ایک حادثہ ہوا ہے فلائی اوور کا ایک حصہ گر گیا اور اس حادثے میں دس لوگ زخمی ہو گئے ہیں فلال تمام گائل لوگوں کو اسپطال میں بڑھتی کرا دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے یہ بڑی خبر اس وقت تک ہائیدر آباد سے مل رہی ہے فلائی اوور یہاں پر بن رہا تھا جس کا سلاب گر کر ٹوٹ گیا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں فلائی اوور کا سلاب ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور اس پورے حادثے میں دس لوگوں کے زخمی ہونے کے خبر مل رہی ہے فلال لہ آسپٹل میں ادبت کرا دیا گیا ہے زخمی لوگوں کو جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے پردر مدھر دیش کے شفوری میں ٹول پلازا کے کرمیوں کے اوپر ایک پڑیوار کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا روپ لگائے پولس کے مطابق پاس ٹیک سکیر نہیں ہونے پر ویواد ہو گیا تھا پیڑیت پریوار نے تھانے میں مارپیٹ کی ریپورٹ درج کر آئی ہے جو ویڈیو سامنے آیا اس نے ٹول پلازا پر افرات افری مچی تھی لوگ ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیئے کچھ لوگ پریوار کے ساتھ مارپیٹ کرتے نظر آئے آروپ ہے کہ ٹول کرمیوں نے پریوار کے مہلاؤں اور بچوں کے ساتھ بھی مارپیٹ کی اور گالی گلوج کی ہے اس دوران کئی لوگوں کو گمبیر چھوٹے آئی ہیں جس کے بعد پیڑیت پریوار اپنے بچوں کے ساتھ تھانے پہنچ گیا مارپیٹ کے شکایت درج کر آئی حالانکہ پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آنے کے بعد چھے لوگوں کے خلاف مامدہ درج کر لیا اس پر غازہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کا بھی پارا چڑھ گیا اور وہ ویروت جتانے کے لیے ازرائیل سے لگنے والی سیما پر پہنچ گیا اور وہاں درجوں نے ٹائر پھونک ڈالے فلسطینیوں نے اتنی آگ لگا دی کہ وہاں ایک دم گھپ سیاہ دھویں کی دیوار کھڑی ہو گئی ایسی موٹی دیوار کی اس پار کی تصویر ہی دکھنی بند ہو گئی اس وجہ سے کچھ لوگوں کی طبیعت بھی بگڑ گئی خبر کور کرنے پہنچے میڈیا کرمی تک ہاپتے نظر آئے اور مانا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کی ہنسا کے بعد اسرائیل غازہ پٹی میں فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن جس کے اشارے پر وہاں موجود فلسطین کے چرمپنتیوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولیوں سے لے کر بم تک برسا ڈالے ایک دن پہلے ویسٹ بینک کے جس شہر میں اسرائیل کی سینہ نے دو فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا وہاں حماس کے ساتھ پی آئی جے یعنی پیلسطینین اسلامیک جہاد جیسا چرمپنتی سنگٹھن بھی کافی ایکٹیو ہے مگر حماس کے آگے پی آئی جے کچھ بھی نہیں مگر حماس کے سانسد نے اپنی سرکار سے غازہ میں راج کرنے والے حماس کے نیتاؤں کی حتیہ کرنے اور ویسٹ بینک میں چرمپنتیوں کو موت کے گھاڑ اتارنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن چلانے کی مانگ کر ڈالی اردار آیودیا میں راملالہ کے مندر کا نرمان تیزی سے چل رہا ہے راملالہ کے بیسمن سمیت گرب گریب بن کر تیار ہے راملالہ کے مندر میں ناغر شالی کی کلکرتیاں آکرشن کا کیندر ہوں گی مندر کی بھویتہ دیش اور دنیا میں بیٹھے رام بھکتوں کے لیے بہت خاص ہو بھویے مندر آکار لے چکا ہے مندر نرمان کے بعد ہم مندر میں فنشنگ اور دروازے کھڑکی لگائے جانے کا کام جلد شروع ہوگا ستمبر کے آخری ہفتے تک مندر کو فنشنگ کے ساتھ تیار کر لیا جائے گا نیوزیٹین کی ٹیم مندر پہنچی مہراشٹین سارگون سے بھگوان راملالہ کے گرب گریب سمیت سمپور بھوتل میں لگ بھک چالیس دروازے اور کھڑکیاں لگائے جانگے جنوری دوہزار چوبیس میں بھگوان راملالہ بھویے مندر میں ویراجمان ہوں گے جس کا آگاز پندرہ جنوری دوہزار چوبیس یعنی کی مکر سنکرانتی کے دن شروع ہوگا ساتھ دیوستی دھارمی کا نشتھان کے بعد بائی جنوری کو راملالہ بھویے مندر میں ویراجمان ہوں گے